ہائی فرنڈز آج میں الکوہل یا سراب کی لط کو چھڑانے والی ٹیبلٹ کا ریویو کرنے جا رہا ہوں ڈی ایڈکٹ ٹو فٹی میلی گرام ٹیبلٹ برانڈ نیم سے یہ مارکیٹ میں اپ لفظ ہوتا ہے سائیکو ٹروپکس انڈیا لیمیٹیڈ کے دوارہ اس کا پروڈکشن کیا جاتا ہے قیمت کے اگر بات کریں تو ٹین ٹیبلٹ کا ایک سٹیپ مارکیٹ میں فٹی روپیز کا اپ لفظ ہوتا ہے فرنڈز اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیچ چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آنے والے سارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشنز آپ تک آ جائیں اور آپ میں نہ کوئی بھی ویڈیو کو مشنا کریں اگر آپ نے اس پروڈکٹ کو استعمال کیا ہے تو آپ کے کیا کیا ایکسپیرینسز رہے ہیں کمنٹ سیکشن پر لکھ کر مجھے ضرور بتائیں آئیے فرنڈز ویڈیو کو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے کمپوزیسن کے بارے میں تو فرنڈز اس میں ڈائیس الفیرام ٹو فٹی میلی گرام کے ماترہ میں اپ لفظ ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں فرنڈز اس کے کچھ بیکلپک برانس کے بارے میں تو فرنڈز انٹر ڈیکٹ ٹو فٹی میلی گرام ٹیبلیٹ جسے انٹاس فارماسیٹیکلس لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے ڈی ایس ایف ٹو فٹی میلی گرام ٹیبلیٹ جسے آئیکون لائپ سائنسز لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے الفیرام ٹو فٹی میلی گرام ٹیبلیٹ جسے انویزن میڈی سائنسز پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے جینو فیرام ٹو فٹی میلی گرام ٹیبلیٹ جسے جینی کا ہیلتھ کیئر پرائیوٹ لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے اور الویڈ 250 میلگرام ٹیبلیٹ جیسے لا فارماسوٹیکلس لیمیٹیڈ کے دورہ بنایا جاتا ہے فرنس مارکیٹ میں ملنے والے سیم کمپوزیشن کے ساتھ اپ لفظ یہ کچھ ایسے ڈیفرینٹ برانڈ ہے جو آپ اس میڈیسن کے نہ ملنے کے اچھیتی پر پرچس کر سکتے ہیں آپ کو ایفیکٹ سیم ملے گا کیونکہ ان کے اندر کا جو سارٹ یا مولیکیول ہوتا ہے وہ سیم ہوتا ہے آپ دیکھتے ہیں فرنس اس پروڈکٹ یا اس میڈیسن کے کچھ پرمک استعمال کے بارے میں تو میں نے جیسے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ الکوہل ایڈکشن کو ختم کرنے کے لیے اس میڈیسن کو لینے کی ایڈوائز کی جاتی ہے اور الکوہل ایڈکشن یعنی آدھک ماترہ میں سراب پینے والے یا سراب کے آدھی ہو چکے وقتیوں کو سراب کی لطھ کو چھڑانے کے لیے اس میڈیسن کو استعمال کرنے کی ایڈوائز کی جاتی ہے اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن کو اگر آپ لیتے ہیں تو آپ کو کون کونسے سائیڈ ایفیکٹ ہو سکتے ہیں تو فرنس تھاکان کا محسوس ہونا سستی جیسا لگنا سردرد کا ہونا اور میٹیلک ٹیسٹ موہ میں آنا یعنی موہ کا سواد ایسا لگنا جیسے کہ ہم نے کسی دھاتو کو لیا ہو یا جیسے جب آپ آئرن کا استعمال کرتے ہیں یا ہینڈ پام کا پانی پیتے ہیں اس سمے پر جیسے میٹیلک ٹیسٹ آپ کے موہ میں محسوس ہوتا ہے اس طرح کا محسوس ہونا اس کے کچھ کامن سائیڈ ایفیکٹ کے روپ میں دیکھے گئے ہیں اب دیکھتے ہیں فرنس اس میڈیسن کو استعمال کیسے کرنا چاہیے تو فرنس اس دوہ کو پونڈ روپ سے ڈاکٹر کے دورہ سجائے گئے سجیسن کے انصار استعمال کرنا چاہیے ڈاکٹر کے دورہ بتائے گئے ریزیمین کے انصار ہی استعمال کرنا چاہیے اس میڈیسن کے جو ڈوڈ اور ڈیوریشن ہوتا ہے وہ ایک نردھاریت ہوتا ہے انصار سمے کے لئے میڈیسن نہیں لی جا سکتی ہے آپ کے لئے ہانکہ رکھو سکتی ہے اس میڈیسن کو ثابت نکلنا چاہیے اسے چبانا توڑنا کچلنا یا پیشنا نہیں چاہیے اس میڈیسن کو بھوجن کے ساتھ بھی لیا جا سکتا ہے اور بینا بھوجن کے بھی لیا جا سکتا ہے اس میڈیسن کو اگر آپ ایک نشیس سمے پر لیتے ہیں تو میڈیسن کے گنگوطہ انہینس ہوتی ہے گیسٹرک اپسیٹ سے بچنے کے لئے کسی پرکار کے گیسٹرک کامبلگیشن سے بچنے کے لئے آپ کو میڈیسن کو بھوجن کے پسچاتھی سیون کرنا چاہیے اب دیکھتے ہیں میڈیسن کام کیسے کرتی ہے تو شریر کے اندر جب الکوہل پہنچتا ہے تو اس سمے یہ ہے اس کیمیکل جو اس کا ہوتا ہے اس سے کام کرتا ہے اور الکوہل کو چنجس کرتا ہے اس کا بریک ڈاؤن کرتا ہے اس کا کیمیکل جو مولیکیول ہوتا ہے اس کو ڈس انٹیگریٹ کرتا ہے اور اس کے قارن آپ کو اُلٹی جیسا ہونے کا لکھنہ آتا ہے اور اس لئے آپ جو بھی پیسنٹ ہوتا ہے جس اثر آپ کی لط لگی ہوتی ہے الکوہل کی لط لگی ہوتی ہے وہ اسے دھیرے دھیرے پینا کم کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے مین روپ سے اگر میں کہوں تو اس کے جو کیمیکل پپرڈیز ہوتی اس میڈیسن کی تو وہ الکوہل کے ساتھ رییکٹ کرتی ہے اور پیسنٹ کو انیجینس فیل ہوتا ہے اُلٹی جیسا لگتا ہے وومٹنگ جیسا لگتا ہے اور پیسنٹ ایسا فیل کرتا ہے کہ میں نے الکوہل کا سیون کیا ہے سراب کا سیون کیا ہے اور اس کا کچھ ریاکشن مجھے ہو رہا ہے الکوہل لیور خراب کر رہے ہے یا کڈنی خراب کر رہے ہے ایسے کچھ سینسز اس کو آنے لگتے ہیں اور دھیرے دھیرے کر کے وہ سراب کی نک کم کر دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے اب پھرینڈز بات کرتے ہیں اس میڈیسن سے جوڑی کچھ آنے باتوں کے بارے میں تو پھرینڈز اس دبا کا سیون کرنے کے دوران آپ کو بیر وائن اور ماؤت واس وینیگر ڈیزرڈ فوڈ اور جو کچھ کولونک میڈیسن ہوتی ہیں اور لکوڈ میڈیسن سہید آنے پرکار کے سراب کے سب ہی روپوں سے آپ کو بچنا چاہیے جب آپ اس میڈیسن کو پہلی بار لینا چالو کرتے ہیں تو آپ کو چکر جیسے کنڈیسن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے تھکان لگتی ہے کمجوری لگتی ہے بھرم کی استھیتی بنتی ہے آتا ہے کوئی بھی ایسا کام جس میں منٹل کنسنٹریشن کے جرورت ہوتی ہے آپ کو نہیں کرنا چاہیے گاڑی چلانے کا کام یا کوئی ہی بھی میڈیسن ریکوور جس میں منٹل کنسنٹریشن کے آوازکتا ہوتی ہے تو اس کام کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اس میڈیسن کو لینے کے دوران آپ کو گارلک جیسے سمیل آ سکتی ہے میٹل جیسے سمیل آ سکتی ہے جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا ہے تو اس ٹائم پہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے پرامرز کریں اگر آپ کو سائنس سیمٹم بار بار ملتا ہے لنبے سمیہ تک ملتا ہے اگر کسی پرکار کی سمسیہ آپ کو پہلے سے ہے ردہ روک کی سمسیہ ہے لیبر یا کڈنی کی بیماری ہے منوبیگیانک سمسیہ ہے یعنی سائیکولوجیکل کمپلینڈ ہے ڈائیبیٹی جتیادی ہے یا کچھ ایسے کنٹینٹ جیسے روبر کی کنٹینٹ ہو گئے لیٹیکس کنٹینٹ ہو گئے یا پیسٹی سائیڈ ہو گئے ایسے کوئی پرکار کی الارجی ہے تو آپ کو پہلے سے اس بارے میں اپنے ڈاکٹر کو سوچت کرنا چاہیے پرامر سے لینا چاہیے اگر آپ پرگننٹ ہیں یا پرگننسی کی پلانی کر رہے ہیں یا اس تن پان کروا رہے ہیں تو آپ کس میڈسین کو نہیں لینا چاہیے یا آپ کے لیے نقصان دائق ہو سکتا ہے اور کچھ باتیں اور میں بتانا چاہتا ہوں اس کے سیفٹی فیچرز کے بارے میں فرینڈز الکوہل کا تو میں نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا ہے کڈنی اور لیور روک سے جڑی کسی سمسیہ کا اگر آپ سامنا کر رہے ہیں تو آپ کو میڈسین کو ڈاکٹر کے بینہ پرامر سے نہیں لینا چاہیے اس میڈسین کے اگر کوئی ڈوج جو آپ بھول گئے ہیں تو بہتر ہوگا کہ آپ جتنا جلدی ہو سکے اس کی ڈوج لے لیں اور اگر آپ نہیں لے پاتے ہیں اگلی ڈوج کا سامنے ہوتا ہے تو پھر آپ کو ڈوج کو ڈبل نہیں کرنا چاہیے اور نردھاری سامنے والی ڈوج کو ہی لینا چاہیے اب فرینڈز بات کرتے ہیں میڈسین کے ٹاپک سے ہٹ کے تھوڑی سی کئی ایسے کیسے میں دیکھا گیا ہے کہ ماتائیں اور بہنیں اپنے ہزبینڈ یا بھائی کے جو سراب پینے کیلت ہوتی ہے عادت ہوتی ہے اسے بہت زیادہ پریسان ہوتی ہیں تو ان کے لیے میں سجیسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ کسی بھی فوڈ پارٹیکل میں آپ کی اس میڈسین جیسے بھوجن ہو گیا یا کچھ انے پیپ ادارت ہو گیا ان میں آپ کو اس میڈسین کو ڈاکٹر کے ایڈوائز کے پسچات اگنیسید ماترہ میں ڈیزولو کر کے یا گرینڈ کر کے اس میڈسین کو آپ دے سکتے ہیں اور جب وہ بیکتی سراب کا سیون کرتا ہے تو اس کے جو جو کیمیکل پرپارٹیز ہوتی ہے میڈیکل کے اور الکوہل کے جو کیمیکل پرپارٹیز ہوتی ہے بیچ میں انٹریکشن کرتی ہے جس کے قارن پیسینٹ جو رہتا ہے اس کو الٹی آتی ہے چکر آتا ہے بھرام کی ستھیتی بنتی ہے جی مچھلاتا ہے یہ بہت ساری کنڈیسنز ہوتی ہے اور دھیرے دھیرے پیسینٹ لگنے لگتا ہے کہ الکوہل اب مجھے نقصان کر رہی ہے ادھگ ماتر میں الکوہل کا سیون کر رہا ہوں جس کے قارن میں کوئی لاؤس ہو رہا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے پھر وہ پیسینٹ جو ہوتا ہے تو وہ ہے الکوہل کا جو لٹ جس کو لگ چکی ہوتے دھیرے دھیرے کر کے الکوہل کو پینہ بند کر دیتا ہے کم کر دیتا ہے اور الکوہل سے دھیرے دھیرے اس کو الرجی ہونے لگتے ہیں یعنی الکوہل کو پینا نہیں چاہتا یا اس کے بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتا اور الکوہل گلت اس پرکار دھیرے دھیرے چھوٹ جاتی ہیں پر انتو فرینڈز ایک بات میں آپ سے بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ کو بینہ ڈاکٹر کی ایڈوائز کے ڈاکٹر کی بینہ سجیسن کس میڈیسن کے استعمال نہیں کرنا چاہیے اس کے کمپلیکیسن بھی ہو سکتے ہیں اس کے سائیڈ ایفیکٹ بھی ہو سکتے ہیں اس لئے ڈاکٹر کی دیکھ ریکھ میں یا ڈاکٹر کی سجیسن کے پسچاتھی میڈیسن کو آپ کو استعمال کرنا چاہیے تو فرینڈز یہ تھا ایک چھوٹا سا ریویو میڈیسن کی اوپر میں امید کرتا ہوں فرینڈز ایک ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آتا ہے تو پلیج ویڈیو کو موسیقی